السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ آج کا جو ہے ہم لوگ کا جو ہے مزاج کا سیکنڈ لیکچر ہے ہم نے پہلے جو لیکچر کے اندر جو ہے مزاج کی جو ہے تاریخ دیکھ کر اور مزاج کی اقسام دے گئی آج ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ ہے امتزاج کی قسمیں امتزاج کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں امتزاج سادہ اور امتزاج حقیقی اور دوسری ہے امتزاج حقیقی اب ہم لوگ جو ہیں امتزاج سادہ اور امتزاج حقیقی کی جو ہے تاریخ دیکھیں گے امتزاج سادہ کی جو تاریخ ہے کہ دو یا دو سے زائد اناصر کے باہم ملنے پر جب دو یا دو سے زائد اناصر کا جب ملاب ہو رہا ہے تو مرقب کے سابقہ خواز باقی رہے تو اس قسم کے ملنے کو امتزاج سادہ کہتے ہیں اس کا ذکر تیب میں نہیں ہے اب امتزاج سادہ جو ہے کہ دو یا دو سے زائد اناصر کے باہم مل رہے ہیں تو ان کے ملنے کے بعد ان کے سابقہ افعال جو ہے سابقہ خاصیت ان کی جو ایک جیسی خاصیت ہے وہ برقرار رہے جو ان کی پہلی خاصیت تھی وہ برقرار رہے اسی لئے سے جو ہے امتزاج سادہ کہتے ہیں اور امتزاج حقیقی کے اندر جو ہے کہ دو یا دو سے زائد اناصر کے باہم ملنے پر مرقب میں سابقہ خواز تبدیل ہو جائے تو اس قسم کے ملنے کو امتزاج حقیقی کہتے ہیں امتزاج حقیقی کے اندر جو سابقہ خواز ہے وہ جو ہے تبدیل ہو جائے گے جو سابقہ خواز اس کے باقی ہے وہ نہیں رہے گے اور امتزاج سادہ کے اندر جو خواز خاکیت جو ہے اناصر کی وہ باقی رہے گے یہ دونوں کی تعریف ہے جو ہے آپ لوگ کے سامنے ہو جکی ہے اب امتزاج حقیقی کی جو مثال ہے وہ آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے جو ہم لوگ گزہ خانتے ہیں اس سے جو ہم لوگ کے جسم میں جو خون بنتا ہے خون بننے کے لیے جو ہم گزہ لیتے ہیں اسی کے ذریعے جو خون بنتا ہے لیکن خون کی قیفیت اور اس کا مزاج ان گزہوں سے مختلف ہوتا ہے جو گزہیں ہم لیتے ہیں اس کے علاوہ اس سے مختلف جو ہے ہم لوگ کی باڈی کے اندر گزہ لینے کے بعد جو ہے خون جو بنتا ہے جو گزہ ہوتی ہے اس کی ایک الگ شغل ہوتی ہے اور جو باڈی میں فلیوڈ ہوتا ہے خون جو ہوتا ہے اس کی ایک الگ شغل ہوتی ہے اب اس کے بعد میں جو ہے ہم لوگ دیکھیں گے کہ امتزار ہونے کے بعد امڑوں کا جو مزاج ہے کیا ہے اسے جو ہے اسنان اربا کہتے ہیں تو آئیے ہم لوگ جو ہے امڑوں کے مزاج کی طرف چلتے ہیں اب یہاں پر جو ہے عربہ کے معنی ہوتے ہیں چار اور اسنان کہتے ہیں عمر کے اسنان جو ہے عربی کا وڑ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں عمر کا مزاج اب یہاں پر عمروں کا مزاج یا اس کو اسنان عربہ یا سنون عربہ بھی کہا جاتا ہے اور عمروں کا مزاج بھی کہا جاتا ہے اب عطباؤ کا جو عمروں کے مزاج کے تعلق سے اس کو عمروں کے مزاج کو جو ہے چار جماعتوں میں وہ عطباؤ نے تقصیل کیا ہے ست سے پہلے ہے سن نمو دوسرا ہے سینے وقوف یا شباب جیسے سینے شباب بھی کہتے ہیں تیسرا ہے سینے نمو سینے وقوف پھر تیسری جو قسم ہے وہ سینے قبولت اور چوتھی جو قسم ہے وہ ہے سینے شباب بھی اب ہم لوگ نے جو ہے چاروں قسمیں دیکھتی ہے عمروں کے مزاج میں جس میں سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے سینے نمو سینے نمو کا جو مزاج ہے وہ ہے مزاج ہار رتب اور مزاج جو ہے یہ ہار رتب ہے اور اس کو جو عمر ہے اس کی وہ ہے پیدائی سے لے کر تیس سال تک پیدائی سے لے کر جو تیس سال تک جو عمر ہوتی ہے اس کے جو عمر کا جو یہ ہوتا ہے اسے ہتیباؤں نے سینے نمو کہا ہے اب اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو دوسری قسم ہے سینے وقوف یا سینے شباب بھی جس کو کہتے ہیں اس کا جو مزاج ہے وہ ہے ہاری آبیس سینے وقوف کا جو مزاج ہے وہ ہے ہاری آبیس اس کی جو عطیپاؤں نے اس کی جو عمرے بتائی ہے وہ بتائی ہے اکتیس سال سے لے کر چالیس سال تک عطیپاؤں نے کہا سینے وقوف یا سینے شباب کا جو مزاج ہوتا ہے وہ مزاج ہوتا ہے ہاری آبیس اور اس کو جو عمر ہوتی ہے وہ اکتیس سال سے چالیس سال تک کے کی ہوتی ہے ہم لوگ نے دیکھا کہ اکتیس سال سے چالیس سال کے لوگ کے اندر جو ہے حرارت زیادہ پائی جاتی ہے اور خوشکی جو ہے یا بوسط جس کو کہتے ہیں ان کے مزاج کے اندر یا آبیس مزاج بھی ہوتے ہیں وہ لوگ زیادہ جو ہے گرمی کے ساتھ سے جو ہے اپنی جو ہے حرارت کے ساتھ سے جو ہے ان کے مزاج کے اندر جو ہے تبدیلی واقع ہوتی ہے پھر تیسرا جو مزاج ہے وہ مزاج ہے سینے قہولت سینے قہولت کا جو مزاج ہے وہ ہے باری آبیس اور اتیپاؤں نے کہا کہ اس کی مزاج کی سینے قہولت کی جو عمر مدد بتائی ہے کہ وہ ہوتی ہے اکتالیس سال سے لے کر ساٹھ سال تک اکتالیس سال سے لے کر ساٹھ سال تک کے جو دور ہوتا ہے وہ سینے قہولت کا ہوتا ہے اور پھر عمروں کے مزاج کے اندر جو ہے چوتھی جو کسم اتیپاؤں نے بتائی ہے وہ ہے سینے شکوخت اتیپاؤں نے اس کا جو مزاج ہے وہ بتایا ہے باری ترتب اور باری ترتب کے ساتھ اس کا مزاج جو بتایا ہے کہ باری ترتب اس کا مزاج ہوگا سینے شکوخت کا اور اس کی جو عمر ہوگی وہ کچھ کتابوں میں ساٹھ سال سے لے کر جو ہے موت تک ہے اور کچھ کتابوں کے اندر جو ہے اس کی پیسٹھ سال سے بھی عمر دی ہوئی ہے اس کے لئے جو ہے اتیپاؤں کا اختلاف اس میں سینے شکوخت کے اندر ساٹھ سال اور پیسٹھ سال کے تعلق سے ہے اور یہ جو کوششن ہے یہ پانچ مارک میں جو ہے ہر سال جو ہے امپورٹن کوششن ہے پوچھا جاتا ہے الحمدللہ ہمارا جو ہے مزاج کا ٹاپک یہاں پر ختم ہوا نیکس ٹاپک میں جو ہے ہم لوگ انشاءاللہ اخلاق شروع کرے گے پھر اخلاق کی تاریخ ہونے کے بعد میں جو ہے ہم لوگ دم بلغمت سفرہ سودھا جو ہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک برابر سیکوینس سے لے گے اس کے اخصام اور جو امپورٹن کوششن ہے ہم لوگ امپورٹن کوششن یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ پانچ مارک میں کوششن آتا ہے اور اس کے پہلے جو امتزاج دیکھا ہے وہ بھی پانچ مارک میں کوششن ہے اور دس مارک کی جو ہے مزاج دیکھے دیں ہم لوگ اس کی بھی جو ہے قسمیں اور تاریخیں دس مارک میں پوچھا جاتا ہے یہاں پر ہم لوگ کاٹ کا یہاں ہوا ہے ٹوپک کھتم ہوتا ہے اللہ آفیس